ترک کرنسی کی قیمت ڈالر کے مقابلے میں ریکارڈ کم ترین سطح پر پہنچ چکی ہے کیاس آرائیاں ہیں کہ اردوان جلد ہی وزیر خزانہ اور وزیر اقتصادیات کو عہدے سے ہٹا دیں گے مکمل ویڈیو دیکھنے سے قبل ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ترکی سے متعلق اہم ترین خبریں آپ تک پہنچتی رہیں ترکی کی کرنسی لیرہ ڈالر کے مقابلے میں آٹھ فیصد کم ہو کر بارہ شریعہ 49 کی ریکارڈ کم ترین سطح پر پہنچ گئی ہے برطانوی خبرہ ساندار رویٹرز کا مطابق ترکی کی غیر روایتی مالیاتی پالیسی کے بارے میں تشویش کی وجہ سے منگل کو لیرہ ڈالر کے مقابلے میں ریکارڈ کم ترین سطح پر آ گیا جبکہ روس کا روبل مستحقم ہوا اور تاہم یوکرین کے ساتھ جنگ کے خدشات سے اسے چار ماہ کی کم ترین سطح پر رکھا گیا ہے ترکی کے صدر طیب اوردغان جو طویل عرصے سے اقتصادی ترقی کو تیز کرنے کی کوشش کر رہے تھے انہوں نے پیر کو مالیاتی پالیسی کی کم شرح کا دفع کرتے ہوئے اپنی آزادی کی معوشی جنگ میں کامیاب ہونے کے عظم کا اظہار کیا تھا ترکی کی پالیسی کے حوالے سے بات کرنے سے قبل پالیسی ریٹ کی اگر بات کیجئے تو ترکی میں پالیسی ریٹ اب 15 فیصد ہے جبکہ افرات زر 20 فیصد ہے یہ کیا سارائیاں کے اردغان جلدی وزیر خزانہ اور اقتصادیات لطفی ایلان کو عہدے سے اٹھا دیں گے خدشات کو مزید بڑھا رہا ہے لیرہ اب ڈالر کے مقابلے میں 37 فیصد سے زیادہ نیچی ہے جبکہ ابرتی ہوئی مارکیٹ کے دیگر فرقوں سے نمائیہ طور پر پیچھے ہے کیپٹل ایکنومکس کے سینئر ای ایم ایکنومکس ایکنومسٹ اس حوالے سے کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ ہم طریقہ کار میں تبدیلی لائیں ہمیں بینکنگ سیکٹر میں تناؤں کو دیکھنا شروع کرنا ہوگا اب تک بینک اس کا بہت اچھے طریقے سے مقابلہ کر رہے ہیں جب تک یہ معاملہ باقی ہے مجھے شبہ ہے کہ مرکزی بینک شرحوں میں اضافہ نہیں کرے گا انہوں نے یہ بھی کہا کہ لیرہ تیرہ سے بھی نیچے گر سکتا ہے امریکی صدر جو بائیڈن کی جانب سے پیڈل ریزروز کے سربراہ جنروم پولک کو ایک اور مدت کے لیے منتخب کیے جانے کے بعد خدشات میں مزید اضافہ ہوا ہے کہ امریکہ اب دنیا بر کی کرنسیاں نیچے لانے اور اس کی قدر قم کرنے کے لیے اقدامات کرے گا یہ منظم مہم چال رہی ہے تاکہ ڈالر کی قدر میں اضافے کے ساتھ ساتھ ڈالر کو دنیا بر کے لیے ضرورت بنایا جا سکے اور امریکہ اس طرح اپنے مالی فائد حاصل کر سکے اگلی ویڈیو میں ہم کچھ اہم ترین انکشافات کرنے جا رہے ہیں جن کا تعلق مشرق وستہ کی تیل کی اس وقت بزنس اور صورتحال سے ہے